یہ کہانی اس وقت کی ہے جب خود دیوتا انسانوں کے بیچ میں رہا کرتی تھی ان کی عمر ہزاروں سال کی ہوا کرتی تھی اور وہ انسانوں کے اوپر راج کیا کرتی تھی بولیورٹ سلو اسکرین پریزنٹنگ گارڈس آف ایجپٹ کہانی کی شروعات میں بتایا جاتا ہے کہ مشر دیش وہ دیش ہے جہاں پر دیوتاوں نے اپنی ہر ایک رچنا کو بنایا انسان کو بھی یہی پر بنایا گیا اور اس کے بعد دیوتاوں نے انسانوں کے ساتھ یہی پر رہنے کا فیصلہ کیا دیوتاوں میں اور انسانوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے دیوتا انسانوں کے مقابلے زیادہ لمبے چوڑے اور طاقتور ہوتے ہیں دیوتاوں کی رگوں میں خون نہیں بلکہ سونا بہتا ہے اور وہ جب چاہے کسی بھی درندے کا روب دارن کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انسانوں کے بنا دیوتا بھی ادھورے ہیں مشر میں دکھایا جاتا ہے کہ ہوا کا دیوتا جس کا نام ہورس ہے آج اس کی تاج پوشی ہے یعنی کہ آج اسے راجہ بنایا جائے گا اور پورا مشر اس بات کی خوشیاں منا رہا ہوتا ہے سب کے سب اس کی تاج پوشی دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور جب ہورس کے پتا اس کے سر پر مشر کا تاج رکھنے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر ایک اور دیوتا آتا ہے یہ رگستانوں کا دیوتا ہے اور ہورس کے پتا کا بھائی یعنی کی ہورس کا چاچا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی وہ ہورس کو ایک اپاہار دیتا ہے یہ ایک بگل ہے اور اپنے بھتیجے کو کہتا ہے کہ اس بگل کو بجاؤ اور جیسی وہ اس بگل کو بجاتا ہے یہاں پر بہت سارے سینک آ جاتے ہیں اور وہ اس جگہ کو چاروں طرف سے کھیل لیتے ہیں یہ سارے سینک ہورس کے چاچا سیٹ کے یعنی کی رگستان کے دیوتا کے ہیں اس کے بعد سیٹ اپنے بھائی کو یعنی کی ہورس کی پتا کو مار دیتا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پر جتنی بھی دیوتا ہوتے ہیں وہ ان سب کو کہتا ہے کہ اگر جو میرے آگے نہیں چھکے گا تو اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے ہوں گے اسی لئے سب کے سب دیوتا اس کے آگے چھک جاتے ہیں اور ساتھی ساتھ انسانوں کو بھی ایسا ہی کرنا پڑتا ہے یہ سب دیکھ کر ہورس کو بہت گصہ آتا ہے وہ اپنا روح بدل لیتا اور اپنے چاچا سیٹ سے لڑنا شروع کرتا ہے لیکن وہ ان سے جیت نہیں پاتا اور سیٹ اپنے بھتیجے ہورس کی دونوں آنکھیں نکال لیتے ہیں وہ اسے مارتے نہیں ہیں بلکہ زندگی پر اسی طرح اندگار میں جینے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں دھیرے دھیرے وقت بیٹھتا ہے اور اب انسانوں کی اور پورے مشر کی حالت پوری طرح سے خراب ہو چکی ہے کیونکہ سیٹ ایک اچھا راجہ نہیں ہے انسانوں پر ظلم کرتا ہے دیوتاوں کو اپنی منمانی کرنے پر مجبور کرتا ہے حالکہ انسان چاہتے ہیں کہ ہورس دوبارہ آئے وہ لڑے لیکن ہورس کے اندر اب اتنی طاقت نہیں ہے کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتا اسی دیش میں ایک چور کو دکھایا جاتا ہے جو کہ انسان ہے یہ بہت شاتر چور ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے پک اور اس کی جو محبوبہ ہوتی ہے جس کا نام زائع ہے پورے گستانوں کے دیوتا سیٹ کے ایک ملازم جو کہ یہاں پر آرکیٹیکٹ ہے جو یہاں پر مشر کے بڑے بڑے پیرامیٹس کے اور خوفیہ محلوں کے نقشے بناتا ہے اس کی گلام ہوتی ہے اور جب بک اس سے ملنے جاتا ہے تو وہ سے کہتی ہے کہ ہمیں سیٹ کے گلامی سے اس کے ظلموں سے صرف اور صرف ہورس ہی بچا سکتا ہے لیکن ہمیں اس کی آنکھیں اسے واپس دلانے ہوں گی اور اس کے بعد وہ بک کو دکھاتی ہے کہ آج سیٹ کے لوگ لوٹ کا خزانہ لے کر آئیں یعنی کہ آج وہ خزانے والی جگہ خلی رہ گی اور وہیں پر ہورس کی آنکھ بھی ہے اس کے بعد وہ اسے بہت سارے نقشے دکھاتی ہیں تاکہ اسے اندر جانے کے صحیح صحیح راستے پتا چل جائیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ریگستانوں کا دیوتا سیٹ ہورس کی آنکھ کسی بھی آسان جگہ پر نہیں رکھے گا وہاں پر چاروں طرف موت ہوگی اور اب بک کسی طرح سے ایک خزانے کی ٹرولی میں بیٹھ جاتا ہے اور جب خزانے کو اندر ڈالا جاتا ہے تو بک بھی اس کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے یہاں پر ہر ایک راستہ پہلی کی طرح ہے یہ ایک بھول بھولیہ ہے کسی بھی قدم پر آپ کو موت مل سکتی ہے یہاں پر لوہے کے بڑے بڑے یدھا ہوتے ہیں جو کئی بار بک کے اوپر حملہ بھی کرتے ہیں لیکن بک کسی طرح سے ہورس کی آنکھ تک پہنچ جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک ہی آنکھ ہوتی ہے اور بک اس آنکھ کو حاصل کر لیتا ہے اور جب وہ آنکھ لے کر زائے کے پاس جاتا ہے تو زائے جس کی گلام ہوتی ہے جس نے سبھی نقشے بنائیں وہ اور اس کے آدمی چاروں طرف سے ان دونوں کو گھیل لیتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ انہوں نے خزانے کے نقشے کو چھرائے اور وہ بک سے کہتا ہے کہ تم نے راجہ کے یعنی کے ہمارے دیفتہ کے خزانے سے کیا چھرائے بک اسے ایک بیشکیمتی جیور دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ چھرانے کے لے گیا تھا وہ آدمی اس جیور کو لے لیتا اور اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ ان دونوں کو بھیڑیوں کو کھلا دو لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتے بک ہورس کی آنکھ نکالتا اور اس آنکھ میں اتنی روشنی ہوتی ہے کہ ان سب کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں اور بک اپنی محبوبہ کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان کی آنکھوں سے اوجل ہو پاتے وہ آرکیٹیکٹ پیچھے سے ایک تیر چلاتا ہے جو تیر سیدھا زائع کے سینے پر لگتا ہے وہ بلی طرح سے زخمی ہو جاتی ہے اور بک اسے لے کر اس مندر تک پہنچ جاتا ہے جس کے اندر ہورس رہتا ہے وہ ہورس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے پاس تمہاری ایک بیش قیمتی چیز ہے تمہاری ایک آنکھ ہورس کہتا ہے کہ مجھے میری آنکھ واپس دے دو وہ کہتا ہے لیکن تمہیں میری ایک شرط ماننی پڑے گی اس بات سے ہورس کو گصہ آتا ہے وہ کہتا ہے تم مجھ سے سودا کرو گی وہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن آخری میں اسے اس کی بات ماننی پڑتی ہے وہ کہتا ہے بتاؤ میں تمہارے لے کیا کر سکتا ہوں بک اسے کہتا ہے کہ تمہیں کسی کو بچانا ہوگا اور اس کے بعد وہ زائع کو اندر لے کر آتا ہے ہورس جو کی ہواوں کا دیرتا ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اسے دوبارہ زندہ کر دے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا وہ کہتا ہے کہ تمہاری محبوبہ اب موت کی طرح بڑھ رہی ہے تب ہی وہاں پر یمراج کا دودھ پرکٹ ہوتا ہے اور وہ زائع کی آتما کو اس کے شریر سے نکال لیتا ہے وہ اس کے آتما سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے کیا دے سکتی ہو زائع کے پاس دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے دراصل اس وقت میں یہ دکھایا گیا ہے جو مرنے کے بعد سونا دیتا ہے اسی کو پنر جنم ملتا ہے اور زائع کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے بک کہتا ہے کہ اسے دوبارہ جنم نہیں ملے گا اور اس کے بعد یمراج کا وہ دودھ اس کی آتما کو یہاں سے لے جاتا ہے اس بات سے بک ناراض ہو جاتا ہے اور وہ ہورس کی آنکھ لوٹائے بینہ یہاں سے جانے لگتا ہے لیکن ہورس اسے پکڑ لیتا ہے بک کو ہورس کی ایک آنکھ اسے لوٹانی پڑ دی ہے اور اب ہورس کی ایک آنکھ اسے واپس مل چکی ہے وہ دیکھ سکتا ہے وہ بک سے پوچھتا ہے کہ میری دوسری آنکھ کہاں ہیں اسے لگتا ہے کہ دوسری آنکھ بھی بک کے پاس ہے بک کہتا ہے کہ دوسری آنکھ میرے پاس نہیں ہے وہ سیٹ کے پیرامیڈ میں ہیں اور میں جانتا ہوں کہ وہاں جانے کا راستہ کیا ہے کیونکہ میں نے نقشے دیکھیں اور اس کے بعد ہورس اسے چھوڑ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری محبوبہ کی آتما یعنی کہ زائع کی آتما کو نووے گیٹ تک پہنچنے میں کئی دن لگیں گے اور اگر اس سے پہلے میں راجہ بن جاتا ہوں تو میرے اندر وہ شکتی وہ عدکار ہوگا کہ میں یمراج کے دودھ کو نووے گیٹ سے پہلے روک لوں گا اور اس کے بعد زائع کی آتما کو اس کے شریر میں واپس ڈال دوں گا لیکن اس کے لئے مجھے راجہ بننا پڑے گا اس کے بعد یہ زائع کے شریر کو یہیں پر سرکشی طریقے سے رکھ کر یہاں سے نکل جاتے ہیں ہورس اب کسی بھی قیمت پر اپنی دوسری آنکھ حاصل کرنا چاہتا ہے اور ساتھی ساتھ وہ سیٹ کو مار کر اپنے پتا کی موت کا بدلہ بھی لینا چاہتا ہے وہیں دوسری طرف سیٹ کو پتا چل جاتا ہے کہ ہورس کو اس کی ایک آنکھ مل چکی ہے اور اس میں ایک انسان نے اس کی مدد کی ہے اسی لئے سیٹ اپنے لوگوں کو ان دونوں کو مارنے کے لئے بھیجتا ہے اب ہورس اور بک ایک بہت اوچھے پہاڑ پر جاتے ہیں بک ہورس سے پوچھتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہورس اسے بتاتا ہے کہ میرے دادا جی کے پاس یعنی سورے دیبتہ کے پاس اور اس کے بعد وہ سورے دیبتہ کے چن پر کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے دادا جی کے اراد نہ کرتا اور تب ہی اس کا روپ بدل جاتا ہے یعنی کہ اس کے پنگ کھا جاتے ہیں دراصل سیٹ نے جب سے ہورس کی دونوں آنکھیں نکالی وہ اپنا روپ نہیں بدل سکتا اس کی شکتیاں ختم ہو گئی ہے اسی لئے اسے پہاڑ چڑھ کر آنا پڑتا ہے اور اب ہورس اپنے ساتھ بک کو اڑا کر اور آسمان اور دھرتی کے بیچ میں ایک دوسری دنیا ہے جہاں پر اس کے دادا جی رہتے ہیں جو سورے دیبتہ ہے وہاں پہنچ جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس سرشتی کی ہر ایک چھوٹی سے بڑی رچنا کو بنایا گیا ہے ہورس اپنے دادا جی سے کہتا ہے کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے سورے دیبتہ یعنی کہ اس کے دادا جی کہتے ہیں تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے سارے کام چھوڑ کر تمہارے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی اور تب ہی وہ ایک ورات روپ میں آتے ہیں اور یہی پر اندھیری کی دنیا کا ایک بہت بڑا سایا جس کا نام ایپ اپیس ہوتا ہے وہ اس پر حملہ کرتے ہیں اور اسے اس جگہ سے بھگا دیتے ہیں دراصل اندھیری کی دنیا کا یہ شیطان پوری دنیا کو نگل جانا چاہتا ہے ہورس کی دادا ہورس کو کہتے کہ تم نے دیکھ لیا نا میرے پاس اور بھی بہت سارے کام ہیں اگر میں اپنے بچوں پر دھیان دوں گا تو میں دنیا کو نہیں سنبھال پاؤں گا ہورس کہتا ہے کہ میرے پتا کو اندھیری کی دنیا کے اس شیطان ایف اوفیس نے نہیں مارا بلکہ تمہارے دوسرے بیٹے سیٹ نے مارا ہے اس کے دادا کہتے ہیں کہ اس دنیا کا ہر ایک انسان میرے دونوں بیٹے سب میرے لئے برابر ہے اس دنیا کی انشتتہ میری مرضی تھی یعنی کہ اس دنیا میں کب کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا انہوں نے اس دنیا کو ایسے ہی بنایا ہوتا ہے وہ ہورس سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے وہ کہتا ہے مجھے پویتر پانی چاہیے اس کے دادا کہتے ہیں کہ تم لے سکتے ہو وہ یہاں سے پویتر پانی لیتا ہے اور بگ کو اپنے ساتھ لے کر اڑ کر واپس پریتھوی پر آ جاتا ہے لیکن جیسی وہ پریتھوی پر آتا ہے اس کی شکتیاں ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ اب وہ روپ نہیں بدل سکتا وہ اڑ نہیں سکتا بگ پوچھتا ہے کہ ہم وہاں کیوں گئے تھے ہورس اسے بتاتا ہے رچنا کے پانی کے لئے وہ اسے وہ پویتر پانی رچنا کا پانی دکھاتا ہے یعنی کہ اس دنیا کا ہر ایک انسان ہر ایک جیو اسی پانی سے بنایا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر سیٹ کی آگ میں ہم نے اسے ڈال دیا تو اس کی شکتیاں کم ہو جائیں گی اس کے بعد میں اسے آرام سے ہرا سکتا ہوں اب اس سے پہلے کہ یہ یہاں سے آگے نکلتے ہیں سیٹ کے دودھ ان پر حملہ کر دیتے ہیں حالانکہ ہورس ان سب کو مار دیتا ہے لیکن ایک دودھ دھوکے سے پیچھے سے اس پر حملہ کرتا ہے جس سے وہ جھرنے سے نیچے گر جاتا ہے بگ بھی اس کے ساتھ کوچ جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ یہ جھرنے کے نیچے جو چٹانے ہوتی ہے وہاں سے ٹکراتے ہیں ہورس اپنا ہتھیار کھول لیتا ہے اور اس طرح سے ان دونوں کی جان بچ جاتی ہے جھرنے سے نکلنے کے بعد ہورس کہتا ہے کہ اب سیٹ اپنے کھنکار شکاریوں کو بھیجے گا اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے سیٹ اپنی دو سرب کنیاوں کو جو کہ بہت ہی کھنکار ہوتی ہیں ان دونوں کو مارنے کے لئے بھیج دیتا ہے اور خود وہ لوف آف گوڈیس یعنی کی پیار کی دیوی کے پاس جاتا ہے جس کا نام ہیتھار ہوتا ہے ہیتھار ہورس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے وہ آتماوں کی دنیا میں بھی جا چکی ہے کیونکہ کبھی وہ مردوں کی سلاکار ہوا کرتی تھی اور سیٹ چاہتا ہے کہ وہ اسے اس دنیا میں لے جائے کیونکہ وہ اس دنیا کو بھی جیتنا چاہتا وہ پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ہیتھار اسے کہتے کہ وہ کرنے کے مرس سوچو جسے تم کبھی نہیں کر سکتے یہاں پر ہیتھار کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہورس کی آنکھیں واپس آ چکی ہے اور اب وہ اپنے پتا کے مقبرے میں نہیں ہے جہاں پر وہ اپنی آنکھیں چھن جانے کے بعد سے تھا وہ سیٹ سے پوچھتے کہ اس کی آنکھیں واپس کیسے آئی وہ اس کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور اب اسے بتائے کہ سیٹ اسے نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کے پاس واپس چلی جائے گی لیکن اس سے پہلے کہ سیٹ اسے پکڑتا اس کے ہاتھ میں ایک کڑا ہوتا ہے وہ اس کڑے کو نکال دیتی ہے اور جیسی وہ اس کڑے کو نکال دیتی ہے اور وہ مردوں کی دنیا میں چلی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ مردوں کی دنیا میں پوری طرح سے جاتی وہ اپنے ہاتھ کے کڑے کو دوبارہ سے پہن لیتی ہے اور مردوں کی دنیا سے باہر نکل جاتی ہے اور اس طرح سے وہ سیٹ سے بچ جاتی ہے دراصل جب تک اس کے ہاتھ میں یہ کڑا ہے اس کا کوئی بھی مردہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہیں دوسری طرح بھی دکھائے جاتا ہے کہ ہورس اور اس کا ساتھی بک اب ایک مندر پہنچ جاتے ہیں ہورس بک کو بتاتا ہے کہ کبھی یہ جگہ بہت سندر ہوا کرتی تھی یہ میرے پتا کا پہلا مندر ہے لیکن سیٹ نے اس پوری جگہ کو پوری طرح سے تباہ کر دیا تب ہی یہاں پر ان دونوں کے اوپر وہ سرب کنیائیں جنہیں سیٹ نے ان دونوں کو مارنے کے لئے بھیجا وہ ان دونوں پر حملہ کر دیتی ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے اور ہورس کے پاس اس کی ساری شکتیاں بھی نہیں ہیں لیکن کسی طرح سے وہ ان دونوں سے بستے ہیں اب یہاں پر لف آف گوڈیس بھی آ جاتی ہے اور یہ تینوں مل کر ان دونوں سرب کنیائوں کو مار دیتے ہیں اب یہاں سے آگے جاتے ہیں یہ کسی بھی طرح سے اس جگہ تک پہنچنا چاہتے ہیں جہاں پر سیٹ کی آگ ہے یہ جگہ ایک پیرامیٹ کے اندر ہے لیکن اس کے اندر جانے کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن بک نے نقشہ دیکھا ہوتا ہے اسی لئے وہ انہیں وہاں تک لے جا سکتا ہے لیکن گوڈیس آف لف یعنی ہیتھور بولتی ہے کہ اگر تم اس جگہ تک پہنچ بھی گئے تب بھی تم اس کی آگ تک نہیں پہنچ پاؤگی کیونکہ وہاں پر ایک سی امانہ ہو ہے جو سیٹ کی آگ کی رکشہ کرتا ہے جو ایک پہلی پوچھتا ہے اور اگر تم نے اس کی پہلی کا صحیح جواب نہیں دیا تو وہ تمہیں بڑی بہرہمی سے مار دے گا اس بارے میں بک کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا بک ہورس سے پوچھتا ہے تم پہلی کا جواب تو دے سکتے ہونا ہورس کہتا ہے کہ اس کے لئے ہم تھوٹ سے ملیں گے اور یہ تینوں کی تینوں اب تھوٹ کے پاس جاتے ہیں جو کی وزڈم آف گارڈ ہے یعنی کہ بدھی کا دیفتہ ہے وہ کسی بھی پہلی کا جواب دے سکتا ہے یہ تینوں کی تینوں اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ رہتا ہے لیکن وہ ان کی مدد کرنے سے منع کر دیتا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اور بھی بہت سارے کام ہیں بگ کہتا ہے کوئی بات نہیں میں جاؤں گا میں سیہمانوں کی پہلی کا جواب دوں گا بدھی کے دیفتہ کہتا ہے کہ تم اس کی پہلی کا صحیح جواب کبھی نہیں دے سکتے وہ تمہیں مار دے گا بگ کہتا ہے کہ میں مرنے کے لئے تیار ہوں لیکن مرنے سے پہلے میں اسے ضرور کہوں گا کہ میں بدھی کے دیفتہ کے پاس گیا تھا پر وہ میرے ساتھ آنے کے لئے تیار نہیں ہوئے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ وہ پہلی کا صحیح جواب نہیں دے پائیں گے یہ سننے کے بعد بدھی کے دیفتہ کی ایگو کو ہٹ ہوتا ہے اور وہ ان کے ساتھ چلنے کے لئے سیہمانوں کی پہلی کا جواب دینے کے لئے راضی ہو جاتے ہیں اور یہ چاروں کے چاروں اس طرف نکل پڑتے ہیں جہاں پر سیٹ کی آگ ہے جس کے اندر رچنا کا پانی ڈالنے سے سیٹ کی شکتیاں بہت حد تک کم ہو جائیں گی اب یہاں پر ہتھار کو یعنی کی گارڈیس آف لب کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ ہورس نے بگ کو یہ کہا ہے کہ وہ اس کی پریمکہ کی آتما کو واپس لائے گا اور اسے اس دنیا میں زندہ کر دے گا تو وہ ہورس کو کہتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کہا جبکہ تم جانتے ہوگی تم ایسا نہیں کر سکتے اور یہاں پر یہ پتا چلتا ہے کہ ہورس نے بگ کو جھوٹ کہا ہے اس بات سے لف آف گارڈیس کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ جانتی ہے کہ جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کے دل میں دوسرے کے لئے کیسی فیلنگز ہوتی ہے وہ خود بھی ہورس سے بہت پیار کرتی ہے کیونکہ ہورس ہی وہ دیپتہ ہے جس نے اسے مردوں کی دنیا سے نزاد دلوائی تھی جس نے اسے وہاں سے آزاد کروائے تھا اب گارڈیس آف لب بگ کے پاس جاتی ہے اور وہ اسے دوسری دنیا میں یعنی کی آتماوں کی دنیا میں اس کی پریمی کا زائع دکھاتی ہے بگ یہاں پر زائع سے بات بھی کرتا ہے وہ اس کے آواز سن سکتا ہے اور زائع بھی اس کی آواز سن سکتی ہے بگ اسے یقین دلاتا ہے کہ میں تمہیں واپس لے کر آوں گا کیونکہ میں ہورس کی مدد کر رہا ہوں اور ہورس نے بھی مجھے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم دونوں کی مدد کرے گا اور زائع کو بھی اس کی بات پر یقین ہوتا ہے کیونکہ زائع خود ہورس پر بہت وشواس کرتی ہے اسے رکھتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھا دیوتا ہے اب یہ چاروں کے چاروں اس پیرامیٹ کے سامنے پہنچ جاتی ہیں جس میں سیٹ کی آگ ہے لیکن یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے یہاں پر انہیں کوئی دروازہ نہیں دکھ رہا ہوتا لیکن بگ کہتا ہے کہ مجھے دروازہ پتا ہے حالانکہ اسی دروازے کے بارے میں نہیں پتا ہوتا اسے بس اتنا پتا ہوتا ہے کہ اندر ایک بہت بڑا ویل ہے جسے گھومانے کے بعد یہاں پر دروازے کھل جائیں گے پھر بھی وہ دو پتھروں کے بیچ میں کھوچ جاتا ہے اس کی جان جاتے جاتے بستی ہے اور بہت سنگرش کرنے کے بعد وہ اس ویل تک پہنچ جاتا ہے وہ اس ویل کو گھوماتا ہے اور ویل کو گھومانے کے ساتھ ہی یہاں پیرامیڈ میں جتنی بھی حل چل ہو رہی ہوتی ہے وہ سب کی سب شان تو جاتی ہے اور وہ تینوں بھی اب اندر آ جاتے ہیں پر انہیں ابھی سب سے بڑی چنوٹی کا سامنا کرنا ہے اور وہ ہے سیہمانو یہ سیہمانو کے سامنے پہنچ جاتے ہیں اور وہ ان سے پہلی پوچھتا ہے میں نہیں تھا پر ہمیشہ رہوں گا کسی نے مجھے نہیں دیکھا نہ ہی کبھی دیکھ پائے گا ہر زندہ اور سانس لینے والے کو مجھ پر بھروسہ ہے کون ہوں میں گوڈ آف ویسڈم یعنی کی بدھی کے دیفتہ بڑی آسانی سے اس کا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم انشاثن ہو لیکن یہ جواب غلط ہوتا ہے اور سیہمانو ان پر حملہ کر دیتا ہے اس کے بعد وہ ایک اور جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم پوترتہ ہو لیکن یہ جواب بھی غلط ہوتا ہے اور اب سیہمانو کے مجبوط ہاتھوں کے نیچے ہورس دب رہا ہوتا ہے اور تب ہی گوڈ آف ویسڈم کہتے ہیں کہ تمہاری پہلی کا جواب ہے کل یعنی کی ٹومورو اور یہ جواب صحیح ہوتا ہے اسی لئے وہ انہیں آگے جانے دیتا ہے اور یہ سیٹ کی آگ تک پہنچ جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے کی یہ سیٹ کی آگ میں رچنا کے پانی کو ڈالتے ہیں یہاں پر ایک شکنجہ کھلتا اور اس میں ہورس بند ہو جاتا ہے اور اگلے پل پیچھے سے سیٹ آتا ہے اور وہ گوڈ آف ویسڈم یعنی کی بدھی کے دیوتا کے سر سے ان کے دماغ کو نکال لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی سخت ضرورت تھی بخ یہاں پر موقع دیکھ کر رچنا کے پانی کو اٹھا لیتا ہے اور وہ اس پانی کو سیٹ کی آگ میں ڈالنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی سیٹ اسے ایک تابیز دکھاتا ہے اور یہ تابیز اس نے اس کی پریمیکا کی ڈیڈ باڈی سے نکالا تھا یعنی کی اس کی ڈیڈ باڈی اب سیٹ کے پاس ہے وہ اس کو نشٹ کر دے گا تو وہ ہمیشہ اگلے ختم ہو جائے گی اسی لئے بخ رک جاتا ہے اور وہ بخ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تم سے ہورس نے چھوٹ بولا ہے وہ تمہاری پریمیکا کو زندہ نہیں کر سکتا اور اب بخ کو ساری سچائی پتا چل جاتی ہے سیٹ اس پویتر پانی کو یعنی کی رچنا کے پانی کو نشٹ کر دیتا ہے اور یہاں پر ان سب کو مرنے کے لئے چھوڑ دیتا ہے اور اگلے پل پورا پیرامی ڈھینہ شروع ہو جاتا ہے لیکن ہورس ان دونوں کو اپنے ساتھ بچا لیتا ہے ان تینوں کی زندگی بچ جاتی ہے وہیں اب سیٹ کے پاس بھدھی کے دیوتا کا دماغ ہے وہ ایک نئے افتار میں آتا ہے اور وہ دماغ وہ اپنے سر کے اندر فٹ کروا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے پتا سے ملنے چاہتا ہے اس کے پتا چاہتے ہیں کہ وہ ان کی جگہ لے لے لیکن سیٹ ایسا نہیں چاہتا وہ کہتا ہے کہ میں ہر رات آپ کی طرح ایف افیس سے لڑنا نہیں چاہتا ایف افیس اندھیری کی دنیا کا وہ شیطان ہے جو پوری دھرتی کو نگل جانا چاہتا ہے اور اس کے بعد سیٹ اور اس کے پتا کے بیچ میں دوندش رو جاتا ہے لیکن اب سیٹ کے پاس بھدھی کے دیوتا کا دماغ ہے یعنی کہ بہت چاراک اور بدیمان ہے اسی لئے اس کے پتا اس سے جیت نہیں پاتے اور سیٹ ان کا شستر ان سے چھین کر انہی پر حملہ کر دیتا ہے جس سے وہ اپنے گھر سے اپنی دنیا سے نیچے گر جاتے ہیں وہیں دوسری طرف بک کو اب سچائی کا پتا ہے کہ ہورس نے اس سے جھوٹ بولا تھا یہاں پر جو پیار کی دیوی ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ بک اپنی پریمکا سے زائع سے آخری بار ملے اسی لئے وہ یمراج کے دودھ کو بلاتی ہے اور وہ اس سے پوچھتے کہ اب بک مردوں کی دنیا میں جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنی پریمکا زائع سے مل سکے وہ کہتا ہے اس کے لئے بہت بڑی قیمت چکانی ہوگی پیار کی دیوی اپنے ہاتھ کا کنگن دکھا کر کہتی ہے شاید اس سے بڑی قیمت نہیں ہوگی لیکن اگر وہ اس کنگن کو اتار دے گی تو وہ ہمیشہ مردوں کی دنیا میں چلی جائے گی اور ہورس ایسا بالکل نہیں چاہتا کیونکہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتی اور وہ اپنا کنگن اتار کر بک کو دے دیتی اور خود ہمیشہ کے لئے اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلی جاتی ہے وہی زائع اب نوے دوار تک پہنچ چکی ہے جہاں پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سی آتما دوبارہ جنم لے گی اور کس کو ہمیشہ کے لئے نش کر دیا جائے گا اور دوبارہ جنم انہی آتماوں کو ملتا ہے جن کے پاس دینے کے لئے کچھ ہوتا ہے زائع کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اس سے پہلے کی اس کی آتما کو ہمیشہ کے لئے نش کر دیا جاتا یہاں پر بک پہنچ جاتا ہے اور وہ اسے وہ کنگن دکھاتا ہے جو اس کے پاس ہے پر زائع اس کنگن کو لینے سے منع کر دیتی ہے وہ کہتی کہ میں تمہاری بنا کہیں نہیں جاؤں گی ہم جہاں بھی جائیں گے ساتھ جائیں گے اور اس سے پہلے کی زائع کی آتما کو نش کیا جاتا آتما کو نش کرنے والا وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے کیونکہ اندھیروں کا جو شیطان ہوتا ہے جس کا نام ایفوفس ہے اس نے یہاں پر حملہ کر دیا ہوتا ہے یمراج کا دودھ بک کو کہتا ہے کہ جاؤ اور ہواوں کے دیبتہ ہورس کو کہو کہ جو اسے کرنا ہے جلدی کریں کیونکہ میں اسے زیادہ دیر تک نہیں روک سکتا اور بک واپس انسانوں کی دنیا میں دھردی پر آ جاتا ہے اور وہ ہورس کو سب کچھ بتاتا ہے اب ہورس اور بک اس طرف نکل پڑتے ہیں جہاں پر سیٹ ہے سیٹ کے پاس اب اس کے پتا کا بھالا ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہے جس سے وہ ایفوفس کو یعنی کی اس اندھیرے کے شیطان کو کنٹرول کر کر رچنا کی ندی تک لے جارہا ہوتا ہے تاکہ وہ اسے پوری طرح سے پی کے پوری کریشن کو ختم کر دے پر اب وہاں پر ہورس بہنچ جاتا ہے اور سیٹ اور ہورس کے بیچ میں لڑائی ہونا شروع جاتی ہے سیٹ اپ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہے اسی لئے ہورس اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا اور جب وہ ہورس کو مارنے والا ہوتا ہے تو بھک اس کے بھالے پر رسی اٹکا کر اسے کھینچ لیتا ہے اور اس بات سے سیٹ کو گصہ آتا اور وہ بھک کو مارنے کے لئے آتا ہے لیکن تب ہی بھک اپنے چاکو سے اس کے سر پر حملہ کرتا ہے اور یہاں پر ہورس کی آنکھ ہوتی ہے وہ اس آنکھ کو حاصل کر لیتا ہے اور ہورس کی طرف فکتا ہے اور ساتھی ساتھ وہ بھی پیرامٹ سے گر رہا ہوتا ہے ہورس کے پاس سب آپشن ہوتا ہے یا تو وہ اپنی آنکھ حاصل کر لی یا بھک کو بچا لی لیکن وہ بھک کو بچانے کے لئے بھاگتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے لیکن وہ خود بھی بہت دیر تک وہاں پر ٹک نہیں پاتا اور یہ دونوں کے دونوں پیرامٹ سے نیچے گرنا شروع جاتے ہیں لیکن تب ہی ہورس کی شکتیاں اسے واپس مل جاتی ہے اور وہ اپنا روح بدل کر اڑنا شروع کر دیتا اور وہ بھک کو بھی بچا لیتا ہے دراصل ہورس کو یہ لگتا تھا کہ اگر اس کی دوسری آنکھ اسے مل جائے گی تو اس کی شکتیاں مل جائیں گی جبکہ سچ یہ تھا کہ جب اسے ایک دیوتا کی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا تب اسے اس کی شکتیاں واپس ملیں گی اور اب جب اسے اس کی شکتیاں واپس مل چکی ہیں تو وہ سیٹ کے پاس جاتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں ایک گھماسان ید ہوتا ہے اور اس ید میں ہورس سیٹ کو پوری طرح سے مات دے دیتا ہے اور جب وہ اسے مارنے والا ہوتا ہے تو سیٹ کہتا ہے کہ میں نے تم ایک جیون دان دیا تھا میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھے زندہ چھوڑ دو ہورس کہتا ہے کہ جو غلطی تم نے کی تھی وہ میں نہیں کروں گا اور وہ اپنے دادا کے بھالے سے اسے ختم کر دیتا ہے اور اسے ختم کرنے کے بعد وہ اپنے دادا کا بھالہ لے کر ان کے پاس جاتا ہے جو بھی بھی زندہ ہوتے ہیں وہ انہیں ان کا بھالہ واپس دیتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ ایف اوفیس جو کی اندھیرے کی دنیا کا شیطان ہے اسے اس کی دنیا میں واپس بھیج دو اور اس کے دادا جو کی سوریہ دیبتہ ہیں وہ اس شیطان کو اس کی دنیا میں واپس بھیج دیتے ہیں وہیں ہورس اب بک کے پاس جاتا ہے جو کی اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہا ہوتا ہے اور وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے حورس بک کو اس کی پریمی کا زائے کے پاس رکھتا ہے اور تب ہی وہاں پر اس کی دادا پرکٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حورس جو تم نے کیا اسے بھولائے نہیں جا سکتا مانگو تم کیا مانگتے ہو حورس اپنے لئے کچھ بھی نہیں مانگتا بلکہ وہ زائے کی اور بک کی زندگی واپس مانگتا ہے اور سورے دیوتا یعنی کہ اس کے دادا اس کی اس اکچھا کو پورا کر دیتے ہیں اور زائے اور بک ایک بار پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد حورس کو مشر کا راجہ بنا دیا جاتا ہے اور حورس کہتا ہے کہ آج کے بعد پونر جنم کو پیسو سے یا سونے سے نہیں خریدا جائے گا اسے خریدا جائے گا سچائی سے امانداری سے اچھے کرموں سے ایک دوسرے کی مدد سے تاکہ اس دنیا میں سچائی رہے اچھائی رہے اور اسی کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے حورس کی دوسری آگ بھی اسے مل چکی ہے اور انت میں بک حورس کو پیار کی دیوی جس سے حورس پیار کرتا ہے اس کا کنگن دیتا ہے حورس بک کو کہتا ہے کہ اگر میں کس دنوں کے لیے راجے سے گیا تو تم سمال لوگے وہ کہتا ہے ایک راجہ کا سلاکار ہونے کے ناتے یہ میرا فرض ہے دراصل اب وہ راجہ کا سلاکار ہے اور حورس یہاں سے روح بدل کر اڑ کر مردوں کی دنیا کی طرف نکل پڑتا ہے کیونکہ وہ پیار کی دیوی کو وہاں سے بچانا چاہتا ہے جس طرح سے ایک بار پہلے بھی اس نے بچائے تھا اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سن 2016 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس فلم کی ریٹنگ ہے 5.4 اس فلم کا بجٹ تھا 140 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 151 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی